نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ تمامیں اباب مل کے پڑھو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلیکہ وصابقہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوفی تے فنکار برابر نہیں اندے سوفی تے فنکار برابر نہیں اندے دو وان دے کردار برابر نہیں اندے ہٹیاں اتنوں سودا ملدے دنیا دا ہٹیاں تے دربار برابر نہیں اندے منصف جی لکھن لگیاں ذرا سوچ لویں کابز تے حق دار برابر نہیں اندے منصف جی لکھن لگیاں ذرا سوچ لویں کابز تے حق دار برابر نہیں اندے بے باغ بہار گلزار وچوں ایک دھینگر کندڑا مہمی سہی بے باغ بہار گلزار وچوں ایک دھینگر کندڑا مہمی سہی تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجی وچوں ایک بیٹاں دا دنبڑا مہمی سہی تیرے عالم فاضل مفتی سہے ایک مسکراں بندڑا مہمی سہی تیرے شیران دے گل سنگل حیدر تیرے دردہ کتڑا مہمی سہی تیرے شیران دے گل سنگل حیدر تیرے دردہ کتڑا مہمی سہی چلو کئی تاں راکھی کان رکھین دن کچھ لٹوی پالن پم دن اس یادی رات طریق اچھ بٹھ کے کئی بشر اجالن پم دن توڑے جتنا کرن نقصان ودے سنے زان دے جالن پم دن لج پال بجائیں دے نئی اشرف بدکار سبھالن پم دن لج پال بجائیں دے نئی اشرف لج پال بجائیں دے نئی اشرف بدکار سبھالن پم دن کیونکہ میں روے تے گل نہیں رہن دی میں روے تے تاں بھائی اللہ پاک آپ دے بھی نوکری قبول فرماوے تھوڑی جی کوشش کرو آپ اگے ہو جاؤ بڑا اچھا چلا رہے نے کیونکہ میں فقیر دی بارگا چھو نوکری پیش کردہ کردہ ایک اور فقیر دی بارگا چھا رہے ہیں اگلے سنا خانوں دعوت دا دے رہے ہیں میں روے تے گل نہیں رہن دی اکھ ڈھول لے دے وال نہیں رہن دی میں روے تے گل نہیں رہن دی اکھ ڈھول لے دے وال نہیں رہن دی جتھے مرضی یار دی ہووے اتھے آج دے کل نہیں رہن دی عشق جی آجز گل پہ جاوے پٹنے اتھے کھل نہیں رہن دی عشق جی آجز گل پہ جاوے عشق جی آجز گل پہ جاوے کیونکہ ایک دن میں کسورجہ بڑیا بلے شانو عشق نے پڑیا اکل وچاری نسی جاوے عشق کھلوتا ہسی جاوے این اور این کمال سی بلہ بولا علیدہ لال سی بلہ کیتا انج پیار سی یونے چھڑ دیتا گھر بار سی یونے میں پچھیا کی گل عشقہ ہونے دا کی حل عشقہ کین لگا تقدیر نرازے بلے شادہ پیر نرازے کین لگا تقدیر نرازے بلے شادہ بلے شادہ پیر نرازے آخر میری آگئی باری میں بلے دیکن گلے پائی دنیا داری انگیت تانجا گنگرو پالے کنجری بن جا گنگرو پالے کنجری بن جا بلے میری گلنہ ٹالی بن گیا اوستہ پیار مثالی تمہیں بڑا شاہ ویشکہ واہ ویشکہ واہ ویشکہ کیونکہ سوفی اسگر علی اسگر لکھ دینے اس کا تیرے ہاتھ پوچھے جننوں بھی تو پایا پیچ ونیاں کو لوں ارود چو رامے پانی دیوچ اگا لامے جتھے بھی تو پایا پھیرا سوننا کیتا چار چو پھیرا جتھے بھی تو پیر پائے پھٹ او دے تو ککھوڑائے تونا بڑیا کی سیدہ سکا چھٹتا نہیں کی سیدہ پھکا شامن سورنال بھوکی کیتا او نے جام جو تیرا پیتا ہتھی فتوہ لگوائیا آخر سولی چار بکھایا دیکھے ڈار تے اتکو ہوتا پھٹ چھڑیا تُو او دا بھوٹا مہننو پتا تُو باز نہیں اوڑا بلے شانو حجین چاوڑا تُو میں بڑا شاوے عشقہ سچے ہیریا موڈ پرگیا جسے تتی ریتے آسس کسے ہتھی کوسر وندر والے تُٹیاں ہویاں گندر والے دین دن دن تریائے رسے تینا نُحوران جنلل پکھے شیمر کلوتو زیوہ کرویا آخر چار شہادت پایا آخر کار شہادت پایا کیونکہ جس بار گاچ میں جارہی اسی میں دعوتنات دینی ہے آج دی اس بزم دیکھ لے سنہ خان نو کیونکہ تُسی ماشاءاللہ آؤ آخر تک بندے بیٹھے ہو کیونکہ پیر صاحب تشریف فرمان ہے ذکر کسے ایک بندے دا نہیں ہندہ اے ضروری نہیں کہ نقی بھی پڑھے تو تُسی چپ کر کے سنی جاؤ اگر پیر صاحب دعا فرمان کے میرا یقین ہے کیونکہ سارے دعا واسطیں آئے ہیں جڑا مصطفیٰ واسطیں آئے ہیں دو میں ہتھ اٹھا کے بولے سبان اللہ سلطان بھئی آخری واری کیمرہ گھماؤ پیر صاحب دعا فرمان گے آخری واری ہتھ چوک کے کہنے ہتھ چوک کے کہنے علی علی بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے علی علی بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے پھول رہا ہے ہتھ اٹھا کے نعرہ یہ ہے اداری نعرہ یہ ہے اداری نعرہ یہ ہے اداری میکاری صاحب ہو سکتا ہے آخری حاضری ہو بھی سکتا دم دے بچے کبلا پیر صاحب دعا فرمان گے پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے سیدنا صدیق ایک بنا محبت کرنا ہاتھ تو تھاوے بنا جنا الحمدللہ ساڑا ایمان سرکار نے جنوں جنوں مقام دیتا ہے اہل سنت سارے ادھائے ترام کر دیئے ایک بار ہاتھ اٹھا کے دو میں ہاتھ اٹھا کے چیدی اچھی سبان اللہ کبلا دعا فرمان گے آنکھ لگے مولا علیدہ دیدار جو بے بولو سبان پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے قرآن وہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ یار بنا ہے ہوا تین میں شامل تو پھر چار بنا ہے بعد میں سرکار کے سردار بنا ہے جا منکر ذرا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی تو کچھ بھی کہے دنیا اسے شدیق کہے گی تو کچھ بھی کہے تو کچھ بھی کہے دنیا اسے شدیق کہے گی کیونکہ اور سے لگیے پاپے خادم رجویدہ پاپے خادم رجویدہ اور سے لگیے کل حجوم بکھیا جنہیں اللہ دے رات قدم چلائے اللہ ابھی کانڈنی لگان دندا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم تاجدار ختم میں اکثر مجمع دویچ گال کردہ ہوں عدیل بھائی کہ بزرگ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرن اسی اندر بیٹھے سی قبلہ بی صاحب دے کول آپ فرمارے سن کے چٹے والان دا رابوی حیاء کردے مجمع دویچو چار پانچ بزرگ اگر ہاتھ اٹھا کے ہوتی بارکش دعا کرن کہ آن دا مقصد پورا ہو جائے گا کیونکہ عشق و مستیدیاں داستانہ دورا گئے آئے عشق و مستیدیاں داستانہ دورا گئے آئے بہادری دے قصے سنا گئے آئے اور ڈٹ کھلو بیتے کلہ کافی ہونے رزوی ویل چیر دے بیک ایڈس آگے آئے ہاتھ اٹھا کے لپائی 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 کی یا رسول اللہ لپائی لپائی کی یا رسول اللہ لپائی لپائی اچھا گزارے سے کبلہ جدا عقید ہے میں بزرگاں دی مجود کی جگل کر رہے ہیں کیس لگے رہنے خط میں نبوہ دے حوالے نہ جھوٹھے وعدے کر رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں کہ میں نبی ہیں تے نبی کو لنبی ہون دی دلیل منگنا اے بھی کفر ہے تو اڈا ایمان نہیں ہے بھے ساڈا نبی آخری نبی ہے تے پھر تو ان کو یا کہا چے میں نبی ہیں تو دے مارو مو دے جکتی کیونکہ سرکار آئے نے تے نبوہ دا دروازہ بند ہو گیا ہے فتوے ساٹے تے شرک دے لانوالے فرق جان دے اک دے دو دا نہیں عالم ہو کے علم تو ہین کھالی پتہ لگ دا پانی تے کی ہو دا نہیں کوئی پچھے مرزائیاں اڈجمیاں نوں کوڑ تم میں چھ زیکا سی ہو دا نہیں کیونکہ نبی کانا نہیں ہندہ نبی سونا ہندے جیدہ عقیدہ ہے آخری لین دے دو میں ہاتھ اٹھا گے فتوے ساٹے تے شرک دے لانوالے فرق جان دے اک دے دو دا نہیں عالم ہو کے علم تو ہین کھالی پتہ لگ دا پانی تے کی ہو دا نہیں جیدہ کہن دے نبی نوں پتہ کوئی نہیں پتہ اونا نوں اپنے اپی ہو دا نہیں تاج دارے ختم تاج دارے ختم نبوہ تاج دارے ختم نبوہ جنہیں سب تو پہلا نعرہ لائے نا ختم نبوہ اس مرد مجاہدنو حضرت عمر فاروق آخ دینے حضرت عمر فاروق نے لکیر کھچی آپ نے فرمایا کسے نے اپنے بچے یتیم کرانے تو نبی علواد کے ویکھو حضرت عمر فاروق نے سنت نو پورا کرنے ایک واری ہاتھ اٹھا کے لبائی 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 کہ یا رسول اللہ لبائی 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 کہ یا رسول اللہ ارشد دار صاحب نے ایک ربائی لکھی یہ میرا بھائی ہے ایک بڑا خوبصورت نقیب او پڑھ دا ہندہ ہے علی اشنان کسوری صاحب او لکھت او آپ پڑھ دینے او لکھ دینے او پڑھ دینے کہ اپنے شہر محلے لگسن ایک دو نہیں چنگے بھلے لگسن ختم نبوت دا جیڑا منگر او نو ارشد کھلے لگسن ہاتھ اٹھا کے پھر کہنا پڑھنے راش صاحب جتھے ہی بیٹھے ہو ایک واری ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولا حسین دے ذکر اچھ مولا حسین اپنے ذکر کرانہ لے کبلا پیر صاحب کاری صاحب اسی یہ ذکر کرانہ لے مولا حسین نے ذکر بچانہ لے کربلا دے وچ بہتر دیکھے نانے دا دین بچائے نانے دا دین بچائے بس مقی میری حاضری عدیل بھائی سارے اعلان بلا تمہید و تخیر پیر صاحب تو پہلے انشاءاللہ جیڑا کلام اسکالہ شروع کی دس یہ انہوں وینڈ اپ کرنا گا آخری شیر آخری لائین اعظم بڑکنا اتنا آپ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا لائین اعظم بڑکنا اتنا آپ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا اطبا شیبہ ولید تیرے اطبا شیبہ ولید تیرے اطبا یزید دی دادی دا پیو شیبہ یزید دی دادی دا چاچا ولید یزید دی دادی دا بھائی انہوں پہ فیصلہ کر کے اگلی لیند کنے ہاتھ تھلے رکھنے کنے ہاتھ بلند کرنے لئین اعظم بھڑکنا اتنا اب بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا اتباہ شعبہ ولید تیرے فقط شاہ مشرکین میرا اور خدا کی لانت تیرا مکندر خدا کی رحمت نصیب میرا ارے مجھ کو منظور ہے یہ فیصلہ یزید تیرا حسین میرا یزید تیرا یزید تیرا حسین میرا کیونکہ بندگی کے دیس میں ہے سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لئے ارے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین پروردگار کہتا ہے پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین پروردگار کہتا ہے جنہوں اللہ کے کہ میں حاضر اوستو وڈا اللہ نو راضی کرنا اللہ کوئی ہوئی نہیں ساکرا آئیے آپ دی خوبصورہ سماعتانے والے خوبصورہ سنا خان مصطفیٰ آپ دی خوبصورہ ساکتا ہے آپ دی خوبصورہ ساکتا ہے آپ دی خوبصورہ ساکتا ہے